سلام علیکم آپ نے دیکھا ہے جیسے منڈے جی جو گزرا ہے اس نے لوڈ شیڈنگ ہوئی پورے فلک میں بریک ڈاؤن ہو گیا فیلیر آیا کہ الیکٹرک بھی غائب ہو گئی وابڈا کی بجلی بھی چلی گئی سارا ایریا بلیک آؤٹ میں آ گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ جن جن کیا سولر سسٹمز لگے ہوئے تھے ہائیبرڈ سسٹم یا آف گریڈ سسٹم یا جن علاقوں میں مایکرو گریڈز اسٹیبلش ہوئی بھی تھی وہاں پہ بجلی آتی رہی سے چلتا رہا جیسے نورمل چلتا ہے کیا کہنا آپ کا اس بارے میں اور کیا باتیں ہم پیچھے کرتے رہے ہیں جس کی جس کی ایکزامپل آپ کے سامنے ایک بار دوبارہ ریپیٹ ہو کے عوام کے سامنے آگئی ہے دیکھیں ہم ریپیٹیڈلی ایک ہی بات کہتے رہیں گے مایکرو گریڈز اپنی اپنی سولر کی انسٹالیشن اپنی سولر کی پروڈیکشن اپنی سیلف انڈیپینڈنس اس انرجی کی ہمیں اس طرف جانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جتنا پرانا ہمارا یہ ترسیل کا نظام ہوا ہے بجلی کا بہت زیادہ اول سکول ہے اس پہ اب اور ہم ریلائے نہیں کر سکتے ہم اپنی پروڈیکشن اگر بڑھا سکتے ہیں تو یہ جو ٹرانسویشن کی لائن ہے وہی اس کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے اور پھر پورے سسٹم کو ایک ساتھ آپس میں کنیک کر کے کسی ایک بھی جگہ اگر فالٹ آتا ہے تو آپ کا پورا نظام بیٹھ جاتا ہے اس کی بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے دیکھیں اگر آپ اپنے گھر کی اگزامپل لے لیں اور آپ نے ایک سولر سسٹم لگایا ہے اب سولر سسٹم میں بہت سارے سیفٹی ڈیوائسز ہوتے ہیں اگر آپ کے مین بریکر میں کوئی ایک بھی بریکر شوٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کا سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے ٹائم لگتا ہے اسی اگزامپل کو اگر آپ بڑے لیبل پہ کر لے تو پورے ملک میں جتنے آپ کے پلانٹس لگے میں ہیں جتنی آپ کی وائرنگ ہے ٹرانسمیشن لائنز لگی میں ہیں کوئی بھی ایک شوٹ ہو گئی ٹرپ ہو گئی کوئی پلانٹ میں ایشو آیا پورا نظام بیٹھ گیا اب پورے ملک میں پہلے آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے لوکیٹ کرنا ہے اب ایشو کہاں پہ آیا ہے کس کی وجہ سے آیا ہے پھر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر سارے سسٹم کو دوبارہ آن کرنا ہے بہت مشکل اور بہت اول سکول کام ہے مایکرو گریڈز کہلاتے کیا ہیں اور ہوتے کیا ہیں دیکھیں آپ کا گھر جو تھا وہ مایکرو گریڈ تھا جس نے ہائیبریڈ سسٹم اور آف گریڈ سسٹم لگایا تھا کہ آپ کے پاس کے ایلیٹرک آ رہی تھی جب تک آ رہی تھی آپ کے پاس ایک پورا بیک اپ سسٹم موجود تھا جس میں سولر بھی تھا بیٹریز بھی تھی آپ کا گھر جو آٹومیٹکلی اس پہ شفٹ ہو گیا اور آپ کے پاس ایک دوسری سورس آف انرجی آ گئی اور آپ کا سارا نظام جو ہے وہ ویسے ہی چلنا شروع ہو گیا جو کانسپٹ ہے مایکرو گریڈز کا وہ اسی لیے بہت زیادہ کامیاب ہے کہ اس کی ریلائنس اتنی زیادہ نہیں ہے جو مین گریڈ ہوتے ہیں دنیا میں دیکھیں پورا انڈیپیڈنٹ سسٹم ہے آپ کے پاس آپ اپنی ویجلی خود جنریٹ کر رہے ہیں انڈیپیڈنٹی جنریٹ کر رہے ہیں اور اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ آپ ہر روز صبح آٹھ سے شام چار بے تک آپ کی وہ پروڈکشن آٹومیٹکلی ہوتی ہے جس کو آپ دن میں سٹور کر لیتے ہیں بیٹریز میں اور جب رات کو آپ کچھ آئیے ہوتی ہے تو وہ آپ رات کو یوز بھی کر لیتے ہیں جن سیٹ کو جنریٹر کو کمپیر کریں آپ کسی اور نون رینیوبل سورس کو کمپیر کریں تو اس میں آپ کو فیول ڈالنا پڑتا ہے خرید کر یہ جو رینیوبل سورسز ہوتی ہیں جس میں ونڈ آتی ہے ہائیڈل آتی ہے سولر آتی ہے ان کی کوئی ریپیٹڈ کاؤس نہیں ہوتی اس میں جو بھی سورس ہوتی ہے جو بھی ذریعہ جس سے آپ پڑیوز کر رہے ہوتے ہیں الیکسٹی وہ رینیوبل ہوتا ہے وہ ہر کچھ وقفے کے بعد وہ دوبارہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے جیسے ونڈ میل میں ہوا کا جب بھی دباؤ بڑھتا ہے ہوا کا پریشر بڑھتا ہے تو ونڈ میل گھومتی ہے آپ کی بجلی پڑیوز ہو جاتی ہے اسی طرح ہائیڈل میں جب بھی پانی گزرتا ہے دریہ میں سے تو آپ کو بجلی پڑیوز کر کے دے دیتا ہے سردیوں میں نہیں کرتا بڑ گرمیوں میں کر دیتا ہے سردیوں میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آپ کی سردی میں پانی جم جاتا ہے اسی طرح سولر کی بھی جو کرنس ہے وہ ہر چوبیس گھنٹے بعد ہر بارہ گھنٹے بعد وہ دوبارہ بارہ گھنٹے کے لیے نکلتا ہے دیپینڈنگ آن کیا آپ کس ریجن میں ہے اگر آپ کراچی میں ہے سندھ کے لور ایریاز میں ہے تو آپ کے بعد ابنڈنٹ پاور سپلائی ہے ابنڈنٹ سنلائٹ ہے پنجاب کے جو اپر ریجنز ہیں نورڈن ایریاز ہیں کے پی کے اپر ایریاز ہیں وہاں پر سماغ دیکھنے کو آئی وہاں پر ایلٹیٹیوڈ کی ایسے کلاوڈی ویدر دیکھنے کو آیا ہے ابھی سیزن میں زیادہ آیا ہے اس کی بیئے سے جو آپ کی سورر کی جو اویلیبیلیٹی ہے سنلائٹ کی اویلیبیلیٹی ہے وہ کم ہے بٹ ننڈلیس وہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سورر کی پرڈکشن نہ ہو رہی ہو ایک بہت میجر مسکنسیپشن ہے کہ جی کلاوڈی ویدر ہے تو اس میں سورر کام نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوتا سورر کام کرتا ہے کم ایفیشنسی پر کام کرتا ہے اگر نورمل فولی سنلائٹ والے دن میں اگر ہنڈ پرسنٹ ایفیشنسی ہے یا ایٹی پرسنٹ ایفیشنسی ہے تو کلاوڈی ڈے پہ وہ فورٹی ہے ففٹی پرسنٹ کی ایفیشنسی ہوگی ایفیشنسی ہوتی ہے پرڈکشن ہو رہی ہوتی ہے کم ہو رہی ہوتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس دن کلاوڈی ہوتا ہے اس دن آپ کو ایسی چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کی کنزمشن بھی کام ہو جاتی ہے تو یہ دونے چیزیں لنکڈ ہے جتنی گرمی ہوتی ہے آپ اتنی زیادہ ہیوی ڈیوائیسز یوز کرتے ہیں جتنا تھنڈا موسم ہوتے ہیں آپ اتنی کم تھنڈی ہیوی ڈیوائیسز کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی کنزمشن بھی کام ہو جاتی ہے تو آپ کا نظام زندگی میں اس میں کوئی متاثر نہیں ہوتا وہ ایسی چلتا رہتا ہے جیسے چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو میکنزم ہے پاکستان کیا تک بات کریں تو سورر is the best option at this point in type تکنالوجی بھی سستی ہے available بھی ہے products بھی available ہیں بہت میسے لیویل پہ deploy بھی ہو گئی ہے after sales بھی available ہے آپ کو as a home owner as a consumer دیکھنا ہے کہ آپ اپنی great establish کر کے اپنی کنزمشن کے لیے اگر آپ کے علاقے میں light نہیں آپ کا transformer خراب ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں جس کے سورر لگا ہوا ہے اس کے گھر پہ بجلی ہے تو وہ اپنا جو بھی کام کرنا ہے وہ کر سکتا ہے اسی لیویل پہ کر سکتا ہے یہ ہم نیشنل لیویل پہ بات نہیں کر رہے اگر نیشنل لیویل پہ failure آتا ہے تو پھر اس کو نیشنل لیویل پہ ہی deal کرنا پڑے گا اگر اس system کو divide کر کے چھوٹوں system میں بنا دیا جائے گا جس کو microgrid کہتے ہیں تو پھر جس microgrid پہ فرق آئے گا وہ microgrid کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا باقی ساری microgrid اسی طرح چلتی رہیں گی جیسے پہلے چل رہی ہیں انلیس کہ آپ سب کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک یکجہ کر کے unity کا system بنا دیں جس میں کوئی بھی چیز فیل کرے تو پورا کا پورے نظام بیٹھ جائے یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ ایسے نہیں چلتا کہ یہ ایسی ہے جیسے روڈ پہ ایک گاڑی جا رہی ہو ایک فالٹ کر جائے تو ساری کی ساری بیٹھ جائے ایسے نہیں ہوتا آپ نے ساری چیزوں کو یکجہ کر کے unite نہیں کر دینا کہ ایک فیلئر باقی ساری نظام کو بھی بٹھا دے اس کے بعد اس فیلئر کو ٹھیک کرنے میں ایک massive levels آپ کی effort لگے اس میں پیسہ لگے اور پھر اس کا down time بھی بہت prolong ہو جائے جیسے آپ نے دیکھا آپ کا down time آیا تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کا اس سے بھی زیادہ ہو گئے بہت ساری areas میں تو 28 گھنٹے 36 گھنٹے بعد بہت ساری areas بہت ساری areas میں بارہ گھنٹے بعد light آ گئی تھی جو بارہ گھنٹے بعد آئی وہ بھی emergency supply کو reroute کر کے ان areas کو دی گئی تاکہ جو بھی security threats سے جو بھی مسائل تے ان کو solve کیا جائے بٹ نندلیس بارہ گھنٹے 18 گھنٹے کا down time is too long a down time ایسے نہیں ہو سکتا آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کو جب آپ آپ ابھی بھی سولر کی بات بتاتے ہیں تو وہ آگے سے ریپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس جنریٹر ہیں ہمیں issue نہیں ہمارے پاس جنریٹر ہیں کل اس جنریٹر کو کتنا expose کیا ہے اس breakdown نے کہ وہ ان کے پاس جنریٹر بھی تھے اور وہ پیٹرول ڈال ڈال کے اپنے جنریٹر کتنوں کے خراب ہوئے ہیں پھر پیٹرول ڈال رہے ہیں اس کی کیا کوسٹ آئی ہے اور ہمارے پیٹر سولر کے ساتھ تو ان کو کوئی فرقی نہیں پتا چلا کیونکہ پورے دن میں ٹھیک تھاک سنلائٹ تھی تو ان کو ویسے ہی نارمل روٹین کی طرح وہ کل دن گزار رہے تھے اور رات میں ان کے پاس بیٹری بیک اپ تھا تو وہ پوری رات ان کی آرام سے ایک روپے کی کوسٹ نہیں آئی پورا ملک کتنا نقصان ہوا اور ان لوگ پہ ایک روپے کا فرق نہیں پڑا یہ ویسی اپنی زندگی گزار رہے تھے جیسے نارملی گزار رہے تھے یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ کوئی ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں یہ پریکٹیکلی لوگوں نے کل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنا فرق تھا ان لوگوں کی زندگی میں جنہوں نے پہلے سے سسٹم لگایا تھا مائیکرو گیٹز انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اور وہ لوگ جن بول رہے تھے ہمیں پہ جنریٹرز ہیں وہ کس مسئیبت میں بسے ہوئے تھے شور شراب الگ ہو رہا تھا ڈیزل الگ ڈگا رہے تھے اور کبھی یہ خراب ہو رہا ہے تو دوسرے جنریٹر کھول رہے ہیں تیسرا کھول رہے ہیں انہی چکر میں پورا دن لگے ہوئے تھے بلکل اس کی ایک پرائیم اگزامپل ہے ایک جنریٹر پاکستان کے انہوں نے بھی ویڈیو ڈالی تھی کہ میں نے جنسٹ لگایا ہوئے اسلامباد میں اور میرے جنسٹ دن میں پانچ دفعہ خراب ہوئے اور میں نے اس کو ٹھیک کرائے اس میں کبھی کچھرا آ جاتا فیول کے اندر کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے آپ انڈیویجولی دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جنسٹ لگایا ہوئے جو ریپیٹیڈلی یوز نہیں کرتے جو روٹین میں نہیں یوز کرتے وہ پڑی پڑی چیز خراب ہوئی ہے کیونکہ میکنیکل چیز اس میں موونگ پارٹس ہے وہ موونگ پارٹس کی وجہ سے اس کی مینٹرینز زیادہ ہے کیونکہ اس میں فیول ڈالتا ہے تو فیول کی کالٹی بھی میٹر کرتی ہے فیول کی صفائی میٹر کرتی ہے اس کے بعد اس کی روٹین مینٹرینز کروانے کی بھی ضرورت ہے اس کا آئل چینج کروانا اس کا پانی دیکھنا اس کا کولنگ میکنزم دیکھنا اس کی سٹارٹر موٹر کی بیٹری دیکھنا کہ وہ ڈاؤن تو نہیں ہو گئی تو وہ ایک پوری کی پوری ہے ایک میکنیکل ڈیوائیس ہے جس کو آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے it was a very good ڈیوائیس for some time but اب وہ obsolete ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جن سے کوئی بیکار آئیٹم تھا ہمیشہ سے بیکارتا ایسا نہیں تھا جب solar technology ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی جب وہ renewables پہ اتری maturity نہیں آئی تھی تو then you had no other option but کیونکہ پندرہ بھی سال سے بہت زیادہ technology develop ہو گئی ہے اب affordable ہو گئی ہے تو now you have no justification for sticking to the old obsolete mechanism آپ کو justification بچتی نہیں آپ کے پاس تو آپ anyhow shift کرنا پڑے گا جو لوگ resist کریں گے technology کو آپ resist نہیں تو زیادہ لوگ ڈیویلیوی کو زیادہ ڈیویلیوی کیونکہ جو کرنٹ ٹائمز ڈالر کی ڈالر کی ڈالر کی ڈیویلیو کر رہا ہے پی کے آر کو پلس ڈیمانڈ بھی بڑے گی گرمیاں بھی آئیں گی ڈیمپورٹ پہ ڈیویلیشن لگی ہوئی ہیں ڈالر ویسے بھی import کرنے کے لئے ملک کے پاس نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گے جیسے باقی چیزیں بھی سب مہنگی ہو رہی ہیں یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے کوئی locally manufactured item نہیں ہے locally manufacture کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے state کا government کا کوئی mood ہی نہیں ہے کہ وہ initiatives لے کوئی production facilities بنوائے کوئی incentives نہ بھی دے کوئی ویسے ہی promote کر دے taxation جو لگائی بھی اس کو اٹھا لے تو خیر if the state is not in the mood to do it then it's very difficult to do it for the private individual individually manufacturing plants لگانا ہے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے جو کوئی نہیں لگاتا unless کہ state اس کو support کر رہے support کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کو پیسے دینے جا کے support کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو infrastructure میں support کرے اس کو taxation میں support کرے اس کو کوئی اور incentive دے 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 دور درہ سے indirect incentive دے دے باقی دنیا کر رہی ہے جو جو کر رہی ہے local manufacturing کو support اس کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے ہیں local manufacturing plants آپ باقی انڈسٹریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اس کی بھی جو میجر وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بجلی on sustainable levels پر چلی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری جو سائیکل ہے یہ مکس ہے یہ ساری کی سائیکل جڑی ہوئی ہے مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے آپ کی باقی انڈسٹریز نہیں چل رہی لیکن آپ جو بجلی بنانے کی انڈسٹری ہے جو کو solar انڈسٹری کہتے ہیں آج کے زمانے میں آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اس کو establish نہیں کر رہے تو آپ کے باقی سارے کے سارے plants بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ مہنگی بجلی پر produce نہیں بنا سکتے مہنگی پرڈک بنا کے باہر export کرنا ایک مشکل کام ہے آپ نے international market پر compete کرنا ہے تو آپ نے سسی پرڈک بنانی ہے اچھی quality کی پرڈک بنانی ہے sustainable levels ہو بنانی ہے اگر آپ کے raw materials overage کی cost کی بہت زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو بنانے اور بیچرے میں مشکل ہو جائے گی تو یہ ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ پوری کے پوری سائیکل ہے پوری کے پوری ایک چین ہے جس میں ہم فسے ہوئے ہیں مہنگی بجلی کی ایسے پڑک مہنگی ہے بکتی نہیں ہے اس کے ایسے پلانٹ بند ہو جاتا ہے پلانٹ بند ہونے کی ایسے سوڑر سسٹم بنانے کا کو کچھ نہیں سوچتا unemployment ہو جاتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے بیروزگاری بڑھ جاتی ہے لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے لوگوں کے بزنس نہیں چلتے یہ ایسی فرضی بات نہیں ہے یہ نگلک کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہم بے دہانی میں جو ہمارا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ جب تک سر پر نہیں پڑے گی تب تک لگائیں گے نہیں یا تب تک کوئی ایسا ڈیسین نہیں لیں گے جس سے فائدہ ہو رہا ہو یہ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ایک چیز سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایڈاپٹ کریں چاہے ہمارے پاس پیسے ہیں چاہے آج ہمارا بزنس جو ہے وہ اس میں اتنے پروفٹس ہیں کہ وہ اپنی بجلی کے بل بھر سکتا ہے پر اگر ابھی سے ہم صبح کی بجلی نہیں بچائیں گے اٹلیس صبح آٹھ بے سے شام پانچ بے تک کی تو کل آنے والے دن میں جب یہ مشکلات آئیں گے تو ہم سے بجلی کے بل بھی نہیں بھرے جائیں گے جو کہ ابھی بہت ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی چیز پچھلے پانچ سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے سے انٹیسپیٹ کرنا پڑے گا کہ آگے آنے والے ٹائمز کس طرف جا رہے ہیں اور اگر وہ مشکل ٹائم آ رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے پرکوشنز لینے ہوں گے اگر پرکوشنز لے لیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح اچھی طرح فلوٹ کرتے رہیں گے اور اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی آج کے ویڈیو میں یہی تا آنے والی ویڈیوز میں آپ سب پھر شیئر کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا ایمپرویمنٹ آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ آنے والے ذریعوں میں سولر ایڈاپشن بڑھے گی بٹ جو جو لوگ جتنا لیٹ کر رہے ہیں اس کو انڈیویجولی انہیں چیزیں مہنگی ملیں گی کیونکہ مارکٹ میں پی کی آٹی ویڈیو ہو رہا ہے پرڈک لوکل نہیں ہے آج کے لیے ہی تا آنے والی ویڈیوز میں آج کے لیے ہی تا آنے والی ویڈیوز میں